اسلام علیکم مطیولہ جان ایم جے ٹی وی حد سپریم کورٹ میں چیف جسس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں آٹھ رکنی بینچ نے اس سوہ موٹو کیس کی سمات کی کہ جس میں ایک سو اچھراسی تین کے تحت پارلیمنٹ کے منظور شدہ قانون کو چیلنج کیا گیا تھا جس میں چیف جسس عمرتہ بندیال کی بینچ تشکیل دینے کے اختیارات کو مشروط کر دیا گیا تھا سپریم کورٹ کے تین ججوں پر مشتمل ایک کمیٹی کی اجازت سے یہ وہ درخواست ہیں جو درخواست ایک عام شہری کی طرف سے بظاہر دائر کی گئی ہیں اور جس میں خواجہ تارک رہیم ایڈوکیٹ بھی پیش ہو رہے ہیں اٹرانی جنرل فا پاکستان جو ہیں وہ کورٹ کی نوٹس میں ہیں اور حکومت پاکستان کی طرف سے استعداد کی جا رہی ہے کہ فل کورٹ جو ہے وہ تشکیل دی جائے تاکہ پارلیمنٹ کے منظور شدہ قانون کے اوپر جو اعتراضات ہیں ان کو حتمی طور پر ان کا فیصلہ کیا جا سکے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہ آٹھ رکنی بینچ ہے جو تیرہ اپریل کو ہنگامی بنیادوں پر تشکیل دیا گیا تھا اور اس بینچ نے اپنی پہلی سمات میں ہی ابھی نوٹس بھی جاری نہیں ہوئے تھے اس کے ساتھ ہی انہوں نے پارلیمنٹ کے اس قانون پر عمل درامن روک دیا تھا یعنی کہ ابھی یہ قانون صدر سے دوسری بار اعتراض کے ساتھ واپس کیا گیا تھا اور ابھی تقریبا ایک ہفتہ آئین کے تحت رہتا تھا کہ جس کے بعد یہ از خود ہی قانون بن جانا تھا چاہے صدر اس کی منظوری دے یا نہ دے مگر سپریم کورٹ نے تیرہ اپریل کی سمات میں اس قانون پر عمل درامن اس کے وجود میں آنے سے پہلے ہی روک دیا تھا آج بنیادی طور پہ اچانی جنرل فاپاکستان کی طرف سے یہ وفاق پاکستان کی طرف سے فل کورٹ بنانے کی استعداد کی گئی تھی کہ یہ معاملہ جو ہے پارلیمنٹ کا اور سپریم کورٹ کا ہے دو آئینی اداروں کا ہے تو اس پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون کے اوپر سپریم کورٹ کوئی بھی رائے دینے سے پہلے یہ معاملہ پوری فل کورٹ کے سامنے جانا چاہیے اور فیلحال صرف آٹھ ججز ہیں اور دوسرے سات ججز بھی اگر اس میں شامل کیے جاتے ہیں تو کل پندرہ ججز ہیں کیونکہ دو ججزوں کی ریکنسز ابھی خالی ہیں اچانی جنرل کا یہ موقع تھا کہ اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ جو ہے بہت سارے معاملات میں فل کورٹ بناتی رہی ہیں اور اس سے پہلے جسٹس کارڈی فائز عیسیٰ کا معاملہ تھا اور ایک چیف جسٹس افتخار محمد چورلی کا معاملہ تھا اس میں سپریم کورٹ یہ تیہ کر چکی ہے کہ یہ معاملات جو اہم عدلیہ کی ازادی سے متعلق جو معاملات ہیں ان کو فل کورٹ کو سننا چاہیے تو آج بھی اٹرانی جنرل بیرس منصور عثمان آوان نے فل کورٹ کے حوالے سے اپنے دلائل دیئے مگر آج جو بینچ کے اوپر موجود ججز سے ان کا پہلی بار کھل کے کچھ ججز نے اپنی رائے کا بھی یا ریمارکس کے ذریعے یا سوالات کے ذریعے اظہار کیا اس میں یوں تو چیز جس امتہ بندیال اس پہ زیادہ انہوں نے ریمارکس نہیں دیے مگر ان کے ساتھی ججزوں میں جن ججز نے کھل کر پارلیمنٹ کے اس قانون کے اوپر ایک اعتراض کی صورت میں سوالات کیے ان میں جسٹس اجازل احسن جسٹس مونیب اکتر جسٹس آئیشہ ملک جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی اور جسٹس شاہد وحید یہ تمام موضوع ججز نے کھل کے بات کی اور ان کے ریمارکس کا جو خلاصہ تھا وہ یہی تھا کہ جو یہ آٹ رکنی بینچ ہے وہ چیف جسٹس کو یہ حکم نہیں دے سکتا کہ آپ جو ہیں اس کو فل کورٹ بنائیں جبکہ بیرسر منصور عثمان کا یہ کہنا تھا کہ چیف جسٹس کو پہلے بھی فل کورٹ بنانے کا کہا جاتا رہا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے اور اب کی بار بھی سپریم کورٹ جو ہے وہ فل کورٹ کے لیے اپنی رائے دے اور چیف جسٹس جو ہیں وہ فل کورٹ بنا کر اس معاملے کو دیکھیں آج کی خاص بات ہے ایڈوکیٹ سلاودین احمد جو بڑے ہونہار اور سندھ ہائی کورٹ بار کے سابق صدر ہیں انہوں نے بھی دلائل دیئے اور انہوں نے بھی اپنے دلائل کا آغاز اسی چیز سے کیا کہ اس سے پہلے بھی فل کورٹ بنتی رہی ہے اور جہاں تک چیف جسٹس کے جو بینچ کی تشکیل دینے کے اختیار کی بات ہے تو یہ ایسا سوابدیدی اختیار ہے کہ جس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے جس کو ایک سٹرکچرڈ طریقے سے ہونا چاہیے اور اس اختیار کے استعمال کے لیے باقاعدہ وجوہات ہونی چاہیے کچھ اصول وضع ہونے چاہیے کوئی رولز آف دا گیم وضع ہونی چاہیے کیونکہ آئین کے تحت کوئی بھی ایسا اختیار نہیں ہے جو سٹرکچرڈ نہیں ہے یا جو ریگولیٹڈ نہیں ہے اور جو بھی سوابدیدی اختیارات ہیں ان سوابدیدی اختیارات کے استعمال کے لیے بھی آئین کی یہ منشاہ ہے کہ کچھ اصول وضع ہونے چاہیے اور ایڈوکیٹ سلاودین احمد نے یہ بھی کہا کہ جو چیف جسٹس ہیں ان کو موجودہ جو قانون ہے جس میں چیف جسٹس ہی بنچ کی تشکیل دیتے ہیں اسی قانون کا اختیار استعمال کرتے ہوئے فل کورٹ میں یہ معاملہ لے جانا چاہیے جس پہ پھر جسٹس آئیشہ ملک کو جسٹس شاید وحید اور جسٹس اجازل احسن جسٹس مونیب اختر نے بھرپور انداز سے ایڈوکیٹ سلاودین احمد کی اس دلیل کو رد کرنے کی اپنے ریمارکس کے ذریعے بھی کوشش کی اور کہا کہ یہ معاملہ جو ہے چیف جسٹس کے پاس رہا ہے بلکہ ایک موقع پہ جسٹس مونیب اختر نے کہا کہ جو پارلیمنٹ کا قانون ہے اس میں تو کہا گیا ہے کہ جو آئینی معاملات ہیں اس پہ سپریم کورٹ کو کم سے کم پانچ ججوں کا بینچ بنانا چاہیے تو کیا ایسی صورت میں پھر جو درخواست گزار ہے وہ فل کورٹ کی درخواست کر سکے گا تو جسٹس ایڈوکیٹ سلاودین احمد نے ان کو بڑے آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی کہ اس سے درخواست گزار کہ اس حق پر کوئی اثر نہیں پڑے گا جس کے تیز وہ فل کورٹ کا مطالبہ کر سکتا ہے کیونکہ قانون میں بھی آئینی معاملات پہ کم سے کم جو ججز کی تعداد ہے وہ پانچ کہا گیا ہے اور اس میں فل کورٹ کی درخواست جو ہے کرنا پھر بھی درخواست گزار کا ایک حق رہے گا اس کے ساتھ ہی ایڈوکیٹ سلاودین احمد نے یہ بھی کہا کہ یہ ایکسپشنل کیسز ہوتے ہیں جن میں فل کورٹ کا کہا جاتا ہے کیونکہ جسر منیب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پھر تو ہر درخواست گزار کہے گا کہ میرے فل کورٹ مجھے سنا جائے تو ایڈوکیٹ سلاودین احمد کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایکسپشنل کیسز ہوتے ہیں غیر معمولی صورتیال ہوتی ہے اور ہر کوئی درخواست گزار آکے فل کورٹ کا مطالبہ نہیں کرتا اور صرف آئینی معاملات کی بات ہے جس میں فل کورٹ کو جہاں اپنے فیصلے دینے چاہیے ہیں ایڈوکیٹ سلاودین احمد اور بین سب منصور عثمان کا ایک جو مشترکہ جو ایک بڑی ہیٹھوس دلیل تھی وہ یہ تھی کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ کا ہے ایک آئینی ادارہ ہے اور دوسری طرح سپریم کورٹ ہے وہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے تو دو آئینی اداروں کے بیچ اختیارات کا اگر کوئی معاملہ ہے تو اس کو جس طرح پارلیمنٹ نے پوری پارلیمنٹ نے قانون پاس کر کے ایک نئی رولز آف دے گیم سیٹ کی ہیں تو اسی طرح سپریم کورٹ میں بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ دو یا تین ججز یا آٹھ ججز بیٹھ کے پوری پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون کے اوپر اپنا فیصلہ دیں تو بہتر یہ ہوگا کہ اگر ایک طرف پارلیمنٹ کا بنائے گیا قانون ہے تو دوسری طرف پوری سپریم کورٹ کو بیٹھ کے اس کی آئینی حیثیت کا بھی جائزہ لینا چاہیے آج جب سماد کا آغاز ہوا تو چیف جسٹس نے اٹرانی جنرل بیرس منصور عثمان آوان سے پوچھا کہ آپ نے کچھ دستاویزاد فرام کرنی تھی جو قومی اسمبلی کے اور سینٹ کی جو پارلیمنٹ کے جو قانون سازی کا جو ریکارڈ تھا جس کے بعد یہ قانون پاس ہوا وہ آپ نے سپریم کورٹ کا فرام کرنا تھا اٹرانی جنرل نے کہا کہ امید ہے کہ کل تک وہ یہ ریکارڈ فرام کر دیں گے انہوں نے پارلیمنٹ کو لکھ دیا ہے اور امید ہے کہ کل تک یہ ریکارڈ بھی مل جائے گا برسے منصور عثمان اٹرانی جنرل کا ایک اہم دلیل یہ بھی تھی کہ جو عدلیہ کی ازادی کا معاملہ ہے وہ نہ صرف یہ کہ عدلیہ کے اوپر بیرونی دباؤ نہیں ہونا چاہیے بلکہ عدلیہ کے اندر سے بھی کوئی عدلیہ کے اوپر دباؤ نہیں ہونا چاہیے یا اس کو کنٹرول نہیں ہونا چاہیے ان کا یہ کہنے کا مطلب تھا کہ جو چیف جسٹس بینچ بنانے کی جو اختیار رکھتے ہیں کہ کس کون سا کیس کس بینچ کے سامنے لگے گا کون سے جدیز بیٹھیں گے تو یہ ایک قسم کا چیف جسٹس جو ہے وہ انتظامی سائٹ پہ اندر سے بھی عدلیہ کو ریگولیٹ یا کنٹرول کرتے ہیں تو ان جو اختیارات ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے ریگولیٹ ہونا چاہیے اور پھر ایٹرانی جنرللہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو چیف جسٹس بنانے کا اختیار استعمال کرتے ہیں یہ بنیادی طور پر ان کا کوئی آئینی اختیار نہیں ہے یہ ایک انتظامی اختیار ہے اور یہ اختیار بھی جو ہے یہ جو قوائد بنے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے اور یہ قوائد بھی فل کورٹ نے بنائے ہیں یعنی فل کورٹ نے کمرہ عدالت میں بیٹھ کے نہیں بلکہ ایک فل کورٹ ہوتی ہے جو انتظامی سائٹ پہ کمیٹی روم کے اندر بیٹھ کے جو دفتری معاملات کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو اس فل کورٹ نے یہ قوائد بنائے ہوئے ہیں جس پہ چیف جسٹس کو اختیار دیا گیا ہے تو اگر وہاں پہ یہ معاملہ تمام ججوں نے بیٹھ کے رولز بنا کے تیہ کیا ہے تو پھر اگر عدالتی سائٹ پہ جب معاملہ پارلیمنٹ کے اور سپریم کورٹ کے اختیار کا آتا ہے تو پھر عدالتی سائٹ پہ بھی فل کورٹ کو بیٹھ کر ان معاملات کو دیکھنا چاہیے جس سے مظاہر علی اکبر نکوی نے کہا کہ کوئی آپ ایسا پریسیڈنس بتائیں کہ باہر کے ممالک میں بھی یا اس سے پہلے ماضی میں بھی پاکستان کے اندر جو پارلیمنٹ ہے اس نے قانون کے ذریعے چیف جسٹس کے بینچ بنانے کے اختیارات جو ہیں ان کو ریگولیٹ کیا ہے جس پہ پہلے سے منصور عثمان عوان ایٹرنی جنرل نے کہا کہ اس سے پہلے جو آئین پاکستان تھا انیس سو بھتر کا یا اس سے پہلے انیس سو باسٹ کا جو آئین تھا انیس سو چھپن کا جو آئین تھا اس میں جو سپریم کورٹ کے رولز بنانے کے جو اختیار تھے جس میں چیف جسٹس کے بینچ بنانے کے اختیار کے معاملے میں بھی تو وہ رولز بنانے کے اختیارات مشروط ہوتے تھے صدر پاکستان کی منظوری سے یعنی کہ اس میں بھی کوئی سپریم کورٹ بالکل ہی آزاد نہیں تھی کہ اپنی مرضی سے وہ رولز بنا لے اس میں بھی صدر پاکستان کی منظوری ضروری ہوتی تھی تو اسی طرح آئین کے اندر بھی جو ہے پارلیمنٹ نے آئین کے اندر یہ لکھ دیا ہے کہ سپریم کورٹ بھی جو رولز بنائے گی وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے تو وہ قانون پارلیمنٹ نے بنا دیا ہے تو یوں جو سپریم کورٹ ہے وہ پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون کو نظر انداز نہیں کر سکتی پھر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ جو فل کورٹ کا معاملہ ہے اور فل کورٹ بنچ کی تشکیل کا یہ ایک بہت پرانا ایک معاملہ ہے اور اس سے پہلے بھی فل کورٹ کے لیے درخواستیں آتی رہی ہیں اور یہ انیس سو چھانوے سے یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ کتنے جدیز کو سننا چاہیے اور فل کورٹ کو کب کب بننا چاہیے اور کب کب نہیں جس پہ جسٹس عائشہ نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ جب برس منصور عثمان آوال نے کہا کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار کا ہے اور سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار یا کامپیٹنس کا ہے ان دونوں کا ہم جائزہ لے رہے ہیں تو جس پہ جسٹس عائشہ نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار کا جائزہ لے رہے ہیں سپریم کورٹ کی دائرہ اختیار کا ہم یہاں پہ جائزہ نہیں لے رہے ہیں اور پھر جسٹ آئیشہ نے کہا کہ کیا جو موجودہ قانون ہے کیا اس میں آپ موجودہ جو قوائد ہیں سپریم کورٹ کے اس میں آپ چیف جسٹس سے یا ججز سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ فل کورٹ بنا دیں کیونکہ یہ تو سواب دیدی اختیار ہے چیف جسٹس کا تو جس پہ پھر بعد میڈوکر سلاو دین احمد نے بھی پرانے فیصلوں کا حوالہ دیا اور کہا کہ پہلے اسی موجودہ قانون کے تحت رولز کے تحت جو چیف جسٹس ہیں فل کورٹ بھی بناتے رہے ہیں اور پھر جو جسٹس شاید وحید ہیں اور جسٹس آئیشہ جو ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا کہ اب ہم جو ہیں وہ چیف جسٹس کو آرڈر کریں گے کہ جناب فل کورٹ بنایا جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بیٹھ کے چیف جسٹس کو آرڈر کریں حالانکہ یہ کمرہ عدالت کے اندر جاج بیٹھے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی چیف جسٹس یا کوئی جاج نہیں ہوتا سب برابر کے جاجز ہوتے اور جو عدالت جب حکم کرتی ہے تو وہ حکم سب بھی لاغو ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس میں لکھا جائے کہ وہی آرڈر چیف جسٹس کیا بھی ہے تو ایڈوکیس سلاہ الدین احمد نے بھی بلکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ایک کیس کا حوالہ دیا جس میں خود جسٹس عمرتہ بندیال تھے اس کا چیف جسٹس نہیں تھے انہوں نے اپنے آرڈر میں لکھا تھا کہ ہم حکم دیتے ہیں کہ فل کورٹ بنایا جائے اور اس کے بعد میں فل کورٹ بنی بھی تھی تو یہ تمام مثالیں بھی آج سامنے رکھیں گی مگر ایک چیز واضح تھی کہ اس آرڈرکنی بنچ کے اندر جتنے بھی جونئر ججز تھے چاہے وہ جسٹس منیب تھے چاہے وہ جسٹس عائشہ ملک تھی چاہے وہ جسٹس مزار علی اکبر نکوی تھے چاہے وہ جسٹس شاہد وعی تھے چاہے وہ جسٹس حسن رضا تھے وہ تمام ججز حسن رضا کے علاوہ تمام جو ججز ہیں جو جونئر پوزیشن سے اوپر لائے گئے تھے وہ سب کے سب اس بات پہ حیران تھے کہ اب وہ کیسے چیف جسٹس کو یہ سپریم کورٹ آرڈر کرے کہ فل کورٹ بنائیں اور لگ یہ رہا تھا کہ جو سپریم کورٹ ہیں اس کا اصل پرابلم یہ ہے کہ وہ فل کورٹ اس لیے بھی نہیں بنانا چاہ رہے چیف جسٹس کیونکہ جو فل کورٹ ہیں وہ کمرہ عدالت میں بیٹھ کے جب بطور ایک عدالت حکم دے گی تو وہ پھر اس حکم دینے سے پہلے جو پندرہ ججز جب کٹھے بیٹھیں گے تو ان میں جو اختلافات ہیں وہ پوری کھلی عدالت کے سامنے آئیں گے اور یہی وہ اختلافات ہیں ان پندرہ ججز کے بیٹھ کہ جس کی وجہ سے پچھلے کئی سال سے یہ کمیٹی روم کے اندر بھی انتظامی سائٹ پہ بھی فل کورٹ نہیں بیٹھ سکی اور اگر وہ بیٹھ جاتی تو شاید یہ چیف جسٹس کے اختیارات کے اوپر جو انتظامی سائٹ پہ کمیٹی روم میں فل کورٹ ججز بیٹھتے ہیں وہاں پہ بھی وہ اکثریتی ووٹ سے اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا چیف جسٹس کو یہ اختیار ہونا چاہیے یا نہیں کیونکہ یہ اختیارات رولز اور قوائد سے چیف جسٹس کو ملتے ہیں بینچوں کی تشکیل کے اور رولز اور قوائد میں ترمیم کرنے کا اختیار جو ہیں وہ انتظامی سائٹ پہ کمیٹی روم میں بیٹھی فل کورٹ کو بھی ہوتا ہے پس لئے کئی سال سے چیف جسٹس عمرتہ بنیال جب سے آئے کم از کم وہ فل کورٹ کی میٹنگ انتظامی سائٹ پہ نہیں بلا سکے اور اس کی وجہ ججز کے آپس کے اختلافات ہیں اور جسٹس عائشہ ملک نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے اختلافات جو کمیٹی روم میں ہم فل کورٹ بیٹھتی ہیں تمام ججز بیٹھتے ہیں وہ جو اختلافات ہیں اور نہ ہی وہ کمرہ عدالت کے اندر فل کورٹ بنانے کی کوئی جو ہے صورتحال بن رہی ہے اور اپنے اختلافات کو چھپانے کے لیے صرف پارلیمنٹ کے اس قانون کا جہزہ لینے کے لیے صرف آٹھ ججز جو ہیں وہ بیٹھ گئے ہیں مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آٹھ ججز جو بھی فیصلہ دیں گے چیف جسٹس کے اختیارات کے حوالے سے تو کیا آٹھ ججز کے فیصلہ انتظامی سائٹ پہ پندرہ ججزوں پہ بھی لاغو ہو جائے گا کیونکہ کوائد اور پھر یہ اگر سپریم کورٹ کے اور چیف جسٹس کے جو اختیارات ہیں وہ ان اختیارات کے پیچھے جو کوائد ہیں اگر ان کوائد نہیں برقرار رہنا ہے اور پارلیمنٹ کے قانون ختم ہونا ہے تو پھر وہ کوائد تو سپریم کورٹ کے پندرہ ججز انتظامی سائٹ پہ بیٹھ کے تبدیل کر سکتے ہیں مگر وہ کوائد تبدیل کیسے ہوں گے اگر ان آٹھ رکنی ان آٹھ ججزوں نے اگر کوئی سپریم کورٹ کا عدالتی فیصلہ دے دیا کہ یہ ان کوائد میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تو پھر تو انتظامی سائٹ پہ جو فول کورٹ ہے جو پندرہ ججز ہیں ان سب کا اختیار تو چھن جائے گا تو یہ ایک علمیہ ہے یہ ایک بڑا ڈیلمہ ہے جو اب سپریم کورٹ نے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے کہ اگر وہ فیصلہ دیتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا قانون ٹھیک نہیں ہے ہمارے قواعد کے مطابق چیف جسٹس جو ہیں وہی اختیار رکھتے ہیں بینچ بنانے کا تو پھر جو پندرہ ججز ہیں وہ کیسے ان آٹھ ججزوں کے عدالتی فیصلے میں تبدیلی کر سکتے ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آٹھ ججز کہہ دیں کہ جو چیف جسٹس کا قواعد کے تحت جو اختیار ہیں وہ حاوی ہے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کے اوپر جو بظاہر آسکے نہ مشکل ہوگا اور ممکن بھی نہیں ہوگا تو بارال معاملہ کہاں چند گھنٹوں کے اندر ایک ہنگامی بینچ بنا تھا تیرہ پرائل کو آٹھ ججز نے بیٹھ کے سسپنڈ کر دیا تھا پارلیمنٹ کا قانون اور کہاں اب وقت کی قدر اتنی رہ گئی ہے کہ چیف جسٹس نے کہا کہ تین ہفتی کے لیے ملتوی اب یہ معاملہ تین ہفتے کے لیے آگے چلا گیا ہے کیونکہ چیف جسٹس بھی محفوظ ہیں ان کے اختیار بھی محفوظ ہیں اور پارلیمنٹ کا قانون معتل ہیں اور پارلیمنٹ کا بنایا گیا قانون تین ہفتے تا معتل لے گا اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی چھٹیاں ہو جائیں گی اور لگتا ہی ہے بظاہر کہ چیف جسٹس عمرتہ بندیار اگر پارلیمنٹ کے اس قانون کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں بھی کرتے تو کم از کم ان کا اختیار جو ہے اس کو کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ پارلیمنٹ کا بنایا گیا قانون جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے لٹکے ہوئے اس پرازو کی طرح جو ہے وہ یوں ہی لٹکتا رہے گا اور اس کا کوئی فائدہ جو ہے پارلیمنٹ کو بھی نہیں ہوگا اور چیف جسٹس کے اخیارات کو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا تین ہفتے بعد پھر آپ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ دیں گے مٹیولا جان ایم جیتی سے اتنے اجاز دیجئے اللہ حافظ